اوہ کراں خیزان دی پیش تصویر کی میں موتی چل لے گئی غنسیار رہ گئے پھل لال ہنیریاں چاٹ اٹھے سبزیں اٹھ گے چھماں بچ خار رہ گئے ہو اٹھا والیاں مار اجدوں ڈاکار ستی سن بختان پردار رہ گئے تریا یا سردار اجاڑ پاکے روندے کلیاں تے ٹنگ ہا رہ گئے اے سو ڈاڑا دکھنا کوئی اے سو ڈاڑا دکھنا کوئی اے سو ڈاڑا دکھنا کوئی پیار نہ وچھڑے کسے دا یار نہ وچھڑے کسے دا یار نہ وچھڑے کسے دا پیار نہ وچھڑے اے سو ڈاڑا دکھنا کوئی اے سو ڈاڑا دکھنا کوئی پیار نہ وچھڑے کسے دا پیار نہ وچھڑے کسے دا پیار نہ وچھڑے کسے دا پیار نہ وچھڑے موسیقی روک ہی جلدہ مار مقاوے سکتا کوئی سانا روک ہی جلدہ مار مقاوے سکتا کوئی سانا دکھلوں میں دل بچھڑے چارے پاسے دنیا بچھڑے نہیں پروا دلدار نہ بچھڑے کسے دا پیار نہ وچھڑے کسے دا پیار نہ وچھڑے پیار نہ وچھڑے کسے دا پیار نہ وچھڑے کسے دا پیار نہ وچھڑے کسے دا پیار نہ وچھڑے موسیقی موسیقی سستا کوئی سا نہ آوے موسیقی دکھ لاندے دل بچڑے رے چارے فاسے دکھڑ ہنے رے دنیاں بچڑے نہیں پرکا دلدار نہ بچڑے کسے دا پیاد نہ بچڑے کسے دا پیاد نہ بچڑے دیس تو ڈاڑا دکھنا کوئی دیس تو ڈاڑا دکھنا کوئی پیاد نہ بچڑے کسے دا پیاد نہ بچڑے کسے دا پیاد نہ بچڑے کسے دا پیاد نہ بچڑے باوی کیا بات تھی بلکل جیسا کہ آج یہ سفر آفرت کی طرف روانہ ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام فیملی میں باران کو صدر کی توفیق تعاف فرمائیں اور کسی کے زمین کے کوئی لوازمات کو خدا کے لیے اللہ رسول کی رضا کے لیے جنازے سے پیلے ان کو معاف فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپترے رسیمات فرمائیں جنازہ بچڑے کے انتظار میں تکڑے موکی ساتھ بچڑے میں قدرت کروں گا کہ شبلا مستی ساتھ نازے کی محمد فرمائیں موکی ساتھ انتظار میں کچھ موکی ساتھ سلو سلاتے جنازہ اللہم اکبر اللہم اکبر اللہ اللہ محطب محطب اللہ أكبر اللہ محطب 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 اللہ محطب محطب تین بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے بطوک امید ہے کہ اللہ کریم ہمیں پورے قرآن پاک کی تلاوت کا سواب دے گا اور یہ ہر ایک جو اس وقت موجود ہیں ان کی طرف سے ایک مبارک تحفہ ہوگا مرہوم کے لیے جو انشاءاللہ اس کے لیے باعث سے برکت ہوگا تین بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت اللہ علی و امتہی اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار اللہم وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب المیزان اسلام کے درجات بلند فرما حضور انور علیہ السلام کے طفیل پہلے نبی ان کی امتیں صحابہ اکرام ازواج متحرات آل بیت اتھار جمی مومنین مومنیات کے درجات بلند فرما جتنے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں ہمارے عزیز رشتہ دار دوست اخباب تعلق دار جو اس دنیا سے چلے گئے ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما اور مولا کریم خصوصا شاہ صاحب کی فیملی سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ اس دنیا سے پہلے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا دیں مولا خاصتاً اتنے اٹھے ہوئے آتھوں کی لاج رکھتے ہوئے مرہوم شاہ صاحب پر اپنی خاص رحمتوں کا نظور فرما مولا ان کی لغزشوں کو معاف فرما گناہوں سے درگزر فرما نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تیرے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر چالیس آدمی جنازے میں ہوں تو وہ مغفرت کا سبب بن دیں مولا یہاں کافی تعداد میں سب تجھ سے خالی آت پہلا کے تیری رحمت کے امید وار بن کے تیرے پیارے رسول علیہ السلام کا باستہ ٹھرا کے تجھ سے سوال کرتے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما دیں آنے والی منزلیں ان کے لئے آسان فرما دیں ان کی قبر کو ان کے لئے جنت کا بغیچہ بنا دیں ان کے عزیزوں کو صبر کا توفیق عطا فرما جو لوگ ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے لئے غیب کے خزانوں سے اسباب آیا فرما آمین 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 اللہم اکفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وصلموا تسليما وصل اللہ وصلے على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبرک وصلے سبحان ربکا رب العزتی اما ایسفون وسلامنا على المرسلین والحمد للہ رب العالمین جانے والے کے ساتھ لیکی کرنے کے جئی طریقے ہیں ان میں سے سبتہ خیاب ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت پر بڑھا کے انشاءاللہ سو انشاءاللہ چونکہ شاہ صاحب کے ساتھ میرے ذاتی براسم بھی تھے طبلہ صحیح صاحب کے ساتھ واضح اس کی بلائے تھے بڑے نیخ واشاتھ کیونکہ مسجد کے سلسلے میں امام کے سلسلے میں بار ہوئی تھی تو ہمارا یہ بس بھی طریضہ بنتا ہے انشاءاللہ اس تعلق اسلامی کی بنا پر ہم داراللہ میں ہمارے بس سنگروں کی تعداد میں طلبان ہیں فجر کی نماز کے بعد ہر روز قرآن رمحانی ہوگی اور چالیس میں تک جتنا عصر کا آمن کے لئے کریں گے آپ میں سے جو کوئی شریک ہونا چاہتا ہے لیوانی بردور میں رہتا ہے تو نماز کونے چھ بجے ہوتی ہے فجر کی آپ کی شریک ہوں تو یہ آپ کا حصہ اس میں آپ کے لئے برکت کا باعث بنے گا آج ہم اگریوں کے ساتھ کریں گے تو کل ہماری باری بیانے والی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی لوگ ایسا کریں گے انشاءاللہ شکریہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا حبیر نے شہرک نے کوئے بتایا کہ اگر ایسا جو یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس پر بیٹھ کے اس کا حل کوئی سوچنا چاہئے ورنہ دوسرے لوگوں کو شامل کر کے لیند جائیں گا یا کچھ بھی ہو تو اس کو کسی طرح حال کرنا چاہئے اس تک نوبت نہیں ہوتی چاہئے اور چونکہ اس ملک میں ہم لوگ نئے ہیں اور ہمارا جی جو امپریشن ہے اقتداء میں ہی ایسا ہو جائے ہماری اسلام پر حرف آئے گا ہمارے ہم سے کوئی معاملہ ہو تو آپ اس میں بیٹھ کے تہہ کر لیا جائے اور انشاءاللہ اگر ایسا ہم کریں گے تو ایک نمونہ بنے آنے جہاں کے لوگوں کے لیے کہ ہم اسلامی ملک سے آئے ہیں اور مسلمان بیدا ہوئے ہیں اور رسول اللہ بڑے ہوئے ہیں تو ہماری جو یہ عمل ہے ان کے لیے انشاءاللہ دعنمائی کا باعث بنے گا اور اس سے بہت سارے کافر بھی اسلام قبول کریں گے دنیا میں بھی آپ کے لیے برکتیں ہوں گے آخرت میں بھی اسلام قبول کرنے کی صرف آپ کے عمل نے کہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ میرا لیندین ہوا اور آپ نے مجھے فرمایا میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں تو میں واپس آ کے فائنل کرتا ہوں یہ سودا تو میں واپس جب گیا تو نہ آسکا جلدی دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا کہ ایسی شخصیت جو وعدے کی اتنی پابندی کرتی ہے تو اس کا دین کتنا سچا ہوگا تو ہمارے اصلاف نے لوگوں کو مسلمان کیا اپنے کردار سے تو کردار بہت اہم چیز ہے اللہ تعالی ہماری غیب سے مدد فرمائے ترمائے شہادر ترمائے شہادر ایسے بینٹ بنا دے اور چیز ہے وہ مارے پھکتے جائے سبحانہ واہ ایس کو ڈاڑا دکھنا کوئی اس تو ڈاڑا دکھنا کوئی پیار نہ بچھڑے کسے دا یار نہ بچھڑے کسے دا یار نہ بچھڑے کسے دا یار نہ بچھڑے ایس تو ڈاڑا دکھنا کوئی یار نہ مچھڑے کسے دا یار نہ مچھڑے کسے دا یار نہ مچھڑے کسے دا یار نہ مچھڑے موسیقی سکتا کوئی سانہ موسیقی روگ ہی جلدہ مار مہاوے سکتا کوئی سانہ موسیقی 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 ایس تو ڈاڑا دکھنا کوئی ایس تو ڈاڑا دکھنا کوئی پیار نہ مچھڑے کسے دا یار نہ مچھڑے کسے دا